کچھ کنسپچل جو ہے ہم چیزیں ہم دیکھ لیں جو کہ کلاوڈ میں جو ہے ہیپن ہوتی ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے ان کے بارے میں بھی نالج ہونا چاہیے ہیں سب سے پہلی چیز ہے سکیلنگ سکیلنگ کیا ہے جو کسی بھی آئیٹی ریسورس کی کیا خاصیت یا خوبی ہو سکتی ہے یہ کیا خوبی ہے یہ تو ہینڈل انکریز اور ڈیکریز یوزیج ڈیمانڈ کہ اس کو جس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے اگر اس کی جو یوزیج ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو کیسے وہ بہیو کرتا ہے آئیٹی ریسورس اور وہ کیسے اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہی جاتی ہے تو وہ کیسے بہیو کرتا ہے یہ یاد رکھی آئیٹی ریسورس میں ایک گروپ آف ریسورس بھی ایک جیسے ریسورس جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو ہم اوورال اس کو آئیٹی ریسورس کہہ رہے ہیں فر ایزامپل ورچل مشینز ہیں تو وہ ایک ورچل مشین ایک آئیٹی ریسورس ہے جس میں ایک ریسورس میں ملٹیپل ورچل مشین بھی ہم ایک گروپ بھی کنسیدر کر سکتے ہیں اس کو از این آئیٹی ریسورس following other type of scaling scaling جو ہے different آئیٹی جو جو ریسورس ہیں کس طرح سے scaling کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے ہوا ہے horizontal scaling it is the scaling out اور scaling in of the آئیٹی ریسورس is of same type جو scaling out اور scaling in چڑھائی میں اگر بات کریں scaling out scaling in اگر ایک ریسورس ہے ہمارے پاس جیسے اس کے پر لوڈ زیادہ آتا ہے وہ scale out کر جاتا ہے اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور جیسے لوڈ کم ہوتا ہے تو اس کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جاتی ہے the number of resources increases or decreases according to load یعنی جو اس کے جو تعداد ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے لوڈ بڑھ گیا اگر لوڈ کم ہوا تو کم ہو گئے ریسورس لیکن اس سب سے ریسورس ہیں ان کے ایک ہی type کے ریسورس ہیں دوسرا بات جو ہم کریں گے وہ ہے commodity hardware can do the work یعنی جو یہ increase اور decrease کرنا ہے horizontally scaling کرنی ہے اس کو سو یہ commodity hardware اگر لگا ہوا ہے تو تو بھی کام چل جائے گا یہ ہم کام کر لیں گے اس کو cloud میں ہی اس کو manage کرنا ہے cloud management system تو commodity hardware کی اوپر بھی یہ چل جائے گا خاص equipment نہیں بائے کرنا پڑے گا خاص class کا یہ instantly جو ہے اس کو کر دیا جائے گا یعنی sources increase اور decrease کر دیا سکتے ہیں not limited by hardware capacity hardware capacity پہ یہ dependent نہیں ہے کس طرح سے یہ بات کی ہے میں نے آگے چل کے دیکھتے ہیں ایک figure ہے کہ اس figure میں آپ کو اوپر physical servers نظر آ رہے ہیں ان physical servers پہ left side پہ اگر آپ دیکھیں تو ہے virtual machine A VMA جو ہے وہ for example اگر ایک servers میں سے کسی بھی ایک servers پہ for example اگر یہ host ہے اور جو اس پہ جو workload ہے وہ بڑھ گیا ہے تو dynamically ایک اور وچھل machine جو prevent کر دی جائے گی جو درمیان میں دیکھیں تو VMA کے ساتھ VMB دے دی گئی ہے یعنی یہ horizontally increase ہو رہا ہے جو resource ہے جیسے demand بڑی ہے تو resource کی volume اس میں اضافہ ہوا ہے حتیٰ کہ right side اگر آپ دیکھیں تو load بڑھتے ہیں کے ساتھ ساتھ جب دو وچھل machines نے بھی load نہیں اس نے پورا کیا تو تیسری وچھل machine بھی dynamically add کر دی گئی ہے یہ کہتے ہیں ہم کہ scale up ہو گیا اسی طرح سے جب load ہے وہ کم ہوتا جا رہا تو یہ 3 سے 2 اور 2 سے پھر ایک وچھل machine پہ واپس آ سکتا ہے اگلی جو scaling کی type ہے وہ اگر جو ایک IT resource ہے وہ اگر اس کے پر load زیادہ آ گیا ہے تو اس کو replace کر دیا جائے یعنی اس کو sideway کر کے نیا IT resource جو ہے جو بھی user ہے اس کو اور جو وہ نیا resource ہے وہ زیادہ capacity کا ہوگا اس کو کہیں کہ ہم scaling up کر رہے ہیں یعنی vertically ہم grow اور when replaced with a resource of lower capacity scaling down according to workload یا اگر جو resource ہے وہ high capacity کا resource ہے جیسے workload کم ہوا تو جو high capacity کا resource ہے وہ چھوڑ دیا گیا جو low capacity کا resource ہے وہ acquire کر لیا گیا یعنی جو high capacity کا resource کو scale down کر کے low capacity کا resource ہے specialized server require ہوں یعنی physical server specialized server جو قابل ہے vertical scaling enabled ہیں وہ use کرنے ہوں گے یہ instantly available ہو جاتا ہے لیکن اس میں additional setup require ہوتا ہے for example ہمیں IT resource ہے اس کو shut down کر کے تھوڑی دیر کے لی unavailable کرنا پڑتا ہے اور اس جگہ دوسرا جو IT resource جب تک previen نہیں ہو جاتا وہ جو پچھلا IT resource تھا وہ unavailable رہے گا limited by the maximum hardware capacity یعنی ایک server کی اوپر جو جتنی بھی maximum hardware capacity ہو سکتی ہے یہ وہاں تک ہی آپ vertical resource grow کر سکے گا vertical scaling میں IT resource grow کرے گا اور یہ جو cloud ہے ایچلی اس میں اتنا common نہیں ہے جو vertical scaling ہے لیکن بہرحال یہ ایک course کا حصہ ہے جو ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کی جو کر ہم figure دیکھیں تو اس کے مطابق آپ کو ایک virtual machine جو ہے وہ نظر آ رہی ہے نیچے جو کے دو virtual CPU اس کے اندر ہیں لیکن جیسے ہی اس کے اوپر load جو ہے وہ increase ہوا ہے تو وہ virtual machine جو ہے وہ یا demand جو ہے وہ change ہوئی ہے تو وہ virtual machine کو replace کر دیا گیا ہے ایک physical dedicated server سے جس کے چار CPU ہیں یعنی جو processing capacity ہے وہ دو CPU سے double کر چار CPU پہ وہ لے گئے ہیں لیکن اس دوران میں جو virtual machine ہے وہ down رہے گی جب تک جو physical server ہے وہ on نہ ہو جائے اسی کے ساتھ آگے جو اگلے concept ہیں وہ دیکھتے ہیں جو cloud service provider اور cloud consumer کے ہیں cloud service اگر اس کی formal ایک definition بنا دیکھیں جو کہ ہم آگے بھی اس کا use کر ہے cloud service term کو تو اس کا مطلب ہوگا وہ یہ ہے کہ any IT resource software یا virtual machine for example that is made remotely available by the cloud provider جو کہ cloud provider جو ہے وہ ریموٹ لی over the network جو وہ access دے رہا ہے اس software کی یا virtual resource کی اس چیز کو ہم کہیں کہ یہ cloud service ہے یہ یاد رکھیں کہ not all the IT resources deployed in a cloud environment are remotely accessible سارے کے سارے resources جو cloud میں exist کر رہے ہیں وہ remotely accessible نہیں بھی ہوتے ہیں کچھ جو ان میں سے resources ہیں وہ اپنے cloud یعنی جو یہ چیز ایک یاد رکھیں جو cloud service provide کی جا رہی ہے اس میں اگر virtual machine یا company نے رنٹ پہ لی ہوئی ہے تو جو human user ہے وہ اسے interact کر رہا ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں جو software اگر cloud سے software service اس کی جو وہ use کی جارہی ہے تو client programs interact with cloud software services through API call جو client یعنی computer پہ user کے computer پہ کوئی program ہوگا وہ cloud کی جو service software service ہے اس کو through API calls جو ہے وہ access کر رہا ہوگا the software program and service accessing a cloud service is called cloud service consumer یعنی جو provider ہے اس نے تو cloud services provide کر دی ہوئی ہے یعنی service provider نے کیا 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 ہے service provider نے جو software یا virtual machine جو ہے وہ remotely accessible جو ہے وہ provide کر دی ہیں consumer جو ہے وہ human بھی ہو سکتا ہے اور software بھی ہو سکتا ہے human جو اگر user ہے تو وہ virtual machine جو ہے اس کے ساتھ وہ use کرے گا over the network for example اسے operating system install کر لے اس پہ کوئی بھی processing وہ perform کرے لیکن وہ خود اس کو interact کر رہا ہوگا اگر cloud جو service provider کی software جو ہے service use کرنی ہے اس کے لیے ہمیں ایک software require ہوگا اپنے device کے اوپر جو اس cloud کے software کو use کرے بس یہ چیز جو ہے یہ ذہن نشین رہے جب بھی ہم آگے اس بارے میں بات کریں گے ایک اٹانز آگے دوبارہ use کریں گے